بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹ یور کمپیوٹر ٹیچر اکرا خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کمپائلنگ آف سی پروگرامز پچھلے لیکچن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پروگرامز کو رائٹ کی اس طرح کر رہے ہیں ربو سی پلس پلس میں اور ہم نے پروگرامز کو سیو کی اس طرح کیا جب پروگرامز رائٹ اور سیو ہو جائے گا نیسٹ ہمارا ہے کمپائل کرنا کمپائل مطلب کہ ہم اس کو جو ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں لے کے جانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو کمپائل کریں گے کمپائل سے ہم اس کی ایرر فائنڈ کریں گے کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں آرہا کہ ایرر اگر آرہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ ایڈٹ کریں گے کمپیوٹر داز نوٹ انڈرسٹینڈ سورس پروگرامز بکوز انسٹرکشن ان دا پروگرامز آر میننگ لیس کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے سورس پروگرام کو نہیں سمجھ سکتا سورس پروگرام وہ پروگرامز ہوتا ہے جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے ایٹ انڈرسٹینڈ آنلی مشین لینگویج جو کہ ہمارا اوبجیکٹس کوڑ ہوتا ہے صرف کمپیوٹر اسی کو سمجھتا ہے دا پروگرام ڈیٹ کن بی ایگزیکیوٹ موسٹ اٹ فارم آف مشین لینگویج تو ہمیں مشین لینگویج میں اپنے سورس پروگرامز کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے سی کمپائلر ٹرانسلیٹ دا سورس پروگرام وہ ہمارے سورس پروگرامز کو ریڈ کرے گا اور اس کو اوبجیکٹس پروگرام میں کنورٹ کرے گا تو اس وجہ وہ اوبجیکٹس پروگرام پروگرامز میں کنورٹ کرتا ہے تو اس وقت جو ہماری ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ڈوٹ او بی جو یہ شو کرتا ہے کہ اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ اوبجیکٹس فائل میں کنورٹ ہو چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹا ہم نے دیکھا تھا اپنی ونڈوز ونڈو کو کہ جہاں پہ ہمارے پاس فائل ہے وہیں پہ ہمارے پاس کمپائل کا بھی ایک اپشن ہے تو ہم جب کمپائل پہ کلک کریں گے تو آگے پھر ہمارے پاس کمپائل کا اپشن آتا ہے تو ہم اگین اس کمپائل پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ کمپائل ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے لئے ہم ایک کی ورڈ بھی یوز کرتے ہیں اگر ہم الارڈ پلاس ایف نائن کو پلس کریں گے تو تب بھی ہمارا جو فائل ہے جو پروگرام ہے وہ کمپائل ہونا شروع ہو جائے گا اب اگر اس میں کوئی بھی ایرر آ جاتے ہے تو فوراں وہ ڈائیلوگ بوکس شو ہو جائے گا وہ کمپلیٹ کو ویسے پہلے کمپائل کرے گا ہمیں ایک ڈائیلوگ بوکس شو کروائے گا اور وہ بتا دے گا کہ آپ کے فائل میں اتنے ایرر ہیں اور کس کس لائن میں ایرر ہیں کمپائلر کی رپورٹس آرمید پروگرامز ریٹنی نا ہائی لیول لینگویز سچ ایسی اس کا سورس پروگرام کہتے ہیں اور جو کمپائل پروسیجور ہوتا ہے اوبجیکٹ پروگرام فروم دا سورس پروگرامز اس کو کرتے ہیں اس کے بعد لنکنگ لنکنگ آف سی پروگرامز لنکنگ کا بیٹا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹربو سی پلاس پلاس ہے نا اس میں کچھ فائل پہلے سے موجود ہوتی ہیں جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے ہمارے یہاں پہ کچھ کی ورڈ زب کی ہوتے ہیں بسیکلی ان کے میننگ پہلے سے واضح ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یوزر سے کوئی ڈائٹا لینا ہے تو اس کے لیے ہم سی ان کی ورڈ یوز کریں گے اگر ہم نے کوئی ڈائٹا سکرین پہ شوہ کروانا ہے اس کے لیے ہم سی آوٹ کو یوز کریں گے بسیکلی کچھ ورڈ انہوں نے ریزرڈ کیا ہوئے ہیں پہلے سے ہی تو اس کے مننگز جو ہوں گے ان کی فائل آل ریڈی موجود ہوگی ہم نے جسٹ ان ورڈز کو یوز کرنا ہے ہم نے اس ورڈز کی ڈیٹیل نہیں بتانی تو کمپائلر کو اس ورڈ کی ڈیٹیل کیسے پتا چلے گی کہ وہ ان فائلز کے ساتھ ان کا لنک کروائیں گے جب وہ لنک ہو جائے گا تو وہ خود بخود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کی ورڈ یوز کر رہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کی ورڈ کا مطلب کیا ہے یہ فنکشن کس کے لیے یوز کیا تھا اس لیے جو پہلے سے ان کی فائلز بنی ہوئی ہوتی ہیں ان فائلز کو ہماری فائلز کے ساتھ کمپائلر لنک کروارہ ہوتا ہے تو وائل رائٹنگ سی پروگرام دے پروگرامر میں refer to many files to be established with the stock such as a input or output وہی بات آگئی in case c language a lot of functionality available in a form of a library فائل کسی لینگویج نے پہلے سے بہت سے functional functions جو ہیں perform کیے ہوئے ہیں وہ library فائلز میں بنا کر رکھے جیسا کہ اگر ہم نے sum کروانے دو نمبر کو a پلس b لکھیں گے کمپائلر کو نہیں پتا لیکن اس کی sum کے نام کی فائل پہلے سے مجود ہے تو اس کا ہم اس کے ساتھ لنک کروائیں گے اس فائل میں سارا پتہ ہی کس طرح ہم نے اس کو sum کرنا ہے یہ ہماری ساری library فائلز پہلے سے مجود ہوتی ہیں تو وہ ان کو لنک کروارا ہوتا ہے ہماری فائلز کے ساتھ rather than functionality of the c language such file is needed to link with the object object file کے ساتھ اس کو لنک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے before execution جب ہم کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کے بعد ہم فائل ہماری library فائلز ہوتی ہیں ان کو لنک کرواتے ہیں execute کرنے سے پہلے کیونکہ اگر link files جو files library files ہیں ان کو ہم لنک نہیں کروائیں گے تو execute جب ہو رہا ہوگا تو اس میں اگر ہم نے input کے لیے see in keyword use کیا ہے تو کمپائلر کو نہیں پتا چلے گا کسی in یہاں پہ کیا ہے وہ اس کے لیے meaning less ہو جائے گا linking جو process ہوتا ہے یہ object file produced by the compiler is linked to many other library file by the linker linker کے ذریعے ان library files کا یہ کمپائلر link کرواتا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس جو procedure ہوتا ہے وہیں یہاں جو ہم نے کمپائلر دیکھا تھا کمپائلر میں جا کے ہم وہاں پہ link کو link پہ click کرتے ہیں تو وہ خود بخود جتنی بھی library files ہوتی ہیں وہ ہماری files کے ساتھ اس کا link کروا دیتے ہیں linker combine different library file to the object file and produce an executable file with جو اس کی extension ہوگی وہ dot e x e extension ہوگی next ہمارے پاس ہے execution of c program کہ کس طرح اب ہم اپنا program execute کروائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو create کیا پھر ہم نے اس کو save کیا save کرنے کے بعد compile مطلب ہم نے اس میں سے error find کیے اس کے بعد ہم نے library files کو link up at the end ہم اس کو execute کروائیں گے کہ جو program نے جس مقصد کے لیے لکھا تھا اس کام کو ہم نے perform کروانا ہے after successfully compiling and linking the program now we ready to execute for execution the program must be load into the memory execute کرنے کے لیے ہم اس کو memory میں load کرتے ہیں جب یہ load ہو جاتا ہے load ہونے کے بعد ہماری executable files ہوتی وہ memory میں چلی جاتی turbo c plus جو ہوتا ہے وہ جب ہم نے اس کو execute کروانا ہے تو اس کے لیے ہم run پہ کلک کرتے ہیں یا اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے اس کے لیے ہم control plus f9 پرس کرتے ہیں تب بھی ہمارا programs run ہونا شروع ہو جاتا ہے when program is run the screen figure for the moment and out screen will be display جو ہم program basically لکھ رہے تھے یہ ہمارے screen ہے اس کے اوپر ہم اپنا programs لکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم run پہ کلک کریں گے یا پھر ہم alert plus f9 کریں گے تب ہمارے پاس black screen آ جائے گی اور اس screen کے اوپر ہماری output show ہوگی جو ہم نے پر program میں لکھا ہے جو ہم وہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں سارا اس میں آ جاتا ہے the normal چارٹ اس کا آگے دیا ہو ہے کہ کس طرح ہمارا program step by step perform ہوتا ہے اب اگر اس کا floor chart دیکھیں بیٹا اس floor chart میں ہمیں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہو ہے enter the program save its source file ہم اپنے programs کو enter کرتے ہیں جب ہم اپنے program enter کرتے ہیں تو وہ ہماری source file بن جاتی ہے ہم اس کو compile کرتے ہیں compile کرتے ہیں اگر تو اس میں error آ رہا ہے تو ہم شو کروائے گا error کو correct کریں گے correct کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم اس کو compile کریں گے اور یہ تب تک compile ہوں گی جب تک ہمارا error ختم نہیں ہوتا ہم جتنی دفعہ اس کو compile کریں جب ہمارا error zero پہ آ جائے گا تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کو object file میں خود بخود convert کر دے گا جب object file میں convert ہوتا ہے تو جتنی بھی ہماری library files ہوتی ہیں ان ساتھ کو اس کے ساتھ کیا کہ دیتے ہے یہ link کرواتے ہے جب executable file بن جاتی ہے جب executable file ہوتی ہے ہم جی ہم بتاتی ہوں جب اس کو object file ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم dot cp سوری جب اس کو لکھ رہی ہوتی ہیں source e 130 ہماری 3 files بنتی ہیں جب executable file بن جاتی ہے تو ہم run کرواتے ہیں تو ہمارا result کیا ہو جاتا ہے اس کے اوپر show ہو جاتا ہے تو آج کا ہمارا lecture یہی پہ ہم نے discuss کیا تھا کہ ہم c programs کو کس طرح write کر رہے ہوتے ہیں save کرنا اس کے step mean basic ہوتے ہم اس کو error کو find کرتے ہیں جب تک اس میں سارے error ختم نہیں ہوتے وہ تب تک object file میں convert نہیں ہوتی جیسے object file میں convert ہوتی ہے جتنی بھی ہمارے c files ہوتی ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی وہ اس کے ساتھ لنک کرواتے ہیں تو ہماری executable file بن جاتی بھی ہم اپنی executable file کو run کرواتے ہیں جس مقصد کے لئے ہم اپنے program کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ result ہمیں show ہو جاتا ہے یہ ہمارے basic steps تھے وہ ہم نے perform کی نیکس ہم دیکھیں گے c structure کہ c programs کو لکھتے کی طرح ہیں آج کا ہمارا یہ پر lecture ہے اللہ حفظ